اب سے کچھ دیر پہلے خبر آئی ہے کہ تحریک لبیک کے سربراہ خادم حسین رزوی انتقال کر گئے ہیں خاندانی ذرائع سے یہ خبر آ رہی ہے کہ انہیں کچھ دن سے بخار تھا اور اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا ہے اب سے تین دن پہلے خادم حسین رزوی نے تحریک لبیک کے ساتھ اور کارکنوں کے ساتھ دھرنا دیا اسلام آباد میں گزشتہ تین سے چار سال کی سیاست میں خادم حسین رزوی کا بہت اہم کردار رہا دوہزار سترہ میں انہوں نے نون لیگ حکومت کے خلاف فیض آباد میں دھرنا دیا اس دھرنے کے بعد وزراء کے گھروں پر حملے ہوئے احسین اقبال صاحب کو گولی لگی بقاعدہ طور پر اس حکومت کے خلاف ایک پوری کیمپین چلی اور پھر دوہزار اٹھارہ کی انتقابات میں تحریک لبیک نے الیکشن میں حصہ لیا اور بائیس لاکھ ووٹ لیے ملک کی پانچویں بڑی جماعت بن کر ابری ووٹ بہت زیادہ لیے اور دوہ لیگ نے یہ الزام لگایا کہ تحریک لبیک کو کھڑا کیا گیا تھا ان کا ووٹ بینک تقسیم کرنے کے لیے اور تحریک لبیک کو جو ووٹ ملا ہے اس سے ان کا ووٹ بینک بری طریقے سے متاثر ہوا ہے ساتھ ہی تحریک لبیک نے جو کیمپین چلائی اس کی وجہ سے ان کا ووٹ بری طریقے سے متاثر ہوا پھر اس کے بعد جسیس فائز عیسیٰ کے خلاف ایک ریفرنس دائر کیا گیا تو بھی الزام لگایا انہوں نے کہ فیضاباد دھرنا کیس میں جو انہوں نے فیصلہ دیا اس کی وجہ سے ان کے خلاف ریفرنس دائر ہوا ہے خادم حسین رزوی ایک بار اسلام آباد نہیں آئے بلکہ چار بار انہوں نے اسلام آباد کا رخ کیا اور ملکی سیاست میں حلچل مچائی ہر بار حکومت کو ان سے مہائدے کرنے پڑے ہر بار خادم حسین رزوی نے کہا کہ ان کی فتح ہوئی ہے اور حکومت نے ان کے آگے گھٹنے ٹیکے ہیں کبھی اداروں کو سامنے آنا پڑا تاکہ ان سے مہائدہ ہو اور ان کے کارکنان واپس جائیں کبھی حکومت کو خاموش رہنا پڑا میڈیا کو خاموش رہنا پڑا جو حالیہ ان کا اسلام آباد میں دھرنا تھا اس پر میڈیا پر کبرج نہیں ہوئی میڈیا کی طرف سے خاموشی رہی خادم حسین رزوی کا پچھلے تین سے چار سال کی پاکستان کی سیاست میں کردار رہا بہت زیادہ اس حوالے سے ایک متنازع معاملات بھی سامنے آتے رہے الزامات بہت زیادہ سامنے آتے رہے